آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا چیپٹر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اردو ساخت کے بنیادی عناصر جو ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تفسیر طلبی ہے اس موضوع پر نصیر احمد خان نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام بھی ہے اردو ساخت کے بنیادی عناصر یہاں پر نہایت اختصار سے ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے اور جو بھی اس کے اہم پوائنٹ سے ہیں جو بھی اس کے نقطے نظر ہیں یہاں پر پیش کریں گے تاکہ آپ اردو ساخت کے جو پہلو ہیں اور پہلووں کے جو بنیادی عناصر ہیں اس کو واضح کر سکیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کسی زبان کو معتبر بنانے میں ساخت کا اہم رول اور کردار ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ساخت کا اہم رول ہوتا ہے کسی زبان کو معتبر بنانے میں بہتر بنانے میں اور اس کو آگے بڑھنے میں فروغ دیرے ہیں اردو زبان کے بارے میں غمومی رائے یہ ہے کہ اردو ایک مخلود زبان ہے یعنی یہ ملوان زبان ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اردو کے ماخذ سے متعلق مختلف نظریات ہیں اور اس مختلف نظریات پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے ہم نے بتایا ہے کہ مختلف نظریات ہی کی وجہ سے برج بھشا کھڑی بولی پنجابی اس طرح سے دوسری زبان ہے یعنی مراتھی، گجراتی، اوڈی، اسی طرح سے ہنڈی، ملتانی زبانیں بنی ہیں اور تیل ہو ہے، کنڑ ہیں یہ ساڑھی زبانیں ایک طرح سے سب سے بنی کر کے بنی ہیں اور اس کے بارے میں جو نظریات ہیں اس کی وجہ ہی ہے دراصل یہ تضاد آرہ یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں میں الگ ایک نظریات پیش کرنی ہیں ایک دوسرے سے کنفلکٹ بھی ہو رہا ہے تو رائیوں کا ایک دوسرے سے اُلنگن ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ذہن میں سوال آتا ہوگا تو اس کا یہ جواب ہے کہ زبانوں کی ساخت میں پائی جانے والی مماسلتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی یہ تضاد آرہ مماسلتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اردو واحد ایسی زبان ہے جس نے برے صغیر ہندو پاک کے اکثر خاندانِ السنہ سے اپنی ساخت کی مختلف سطحوں پر استفادہ کیا یعنی انہوں نے اس کی جو ساخت بنی ہے اس کے جو بناوٹ ہیں انہوں میں الگ الگ مدارج پر انہوں نے دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے اس کے رول اور اصول کو اخذ کیا ہے اپنے میں ضم کیا ہے ملا لکہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ زبان بہت تیزی سے پھلی اور کھولی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اردو ساخت کے سوتی، سرفی، نحوی اور لفظی پہلوں کے بنیادی عناصر سے متعارف کروائے جائیں بنیادی عناصر سے واقفیت کراکت آپ کو اس سے روبرو کیا جائے تنہیدی طور پر آپ جان چکے ہیں کیونکہ ایک مخلوب زبان کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مقامی اور بیرونی زبانوں سے کافی استفادہ کیا ہے اشتقاد کا عمل اپنے میں ضم کیا ہے اردو زبان کی ساخت پر نظر رکھنے والی اسے اچھی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں لہٰذا اردو زبان کی ساخت کے بارے میں بات کریں تو اس سے آواز یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے آواز، قواعد اور لغت کا نظام مراد ہے یہ اس کی ساخت سے مراد ہے اگر آپ ساخت کا مطلب سمجھ گئے تو آگے پھلیں یعنی زبان میں آوازیں کس طرح تلفز ہوتی ہیں؟ کس طرح پرنومز کیا جاتا ہے؟ یا آپ سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اچھارن ہم کیسے کرتے ہیں؟ بولتے کیسے ہیں؟ الفاظ کی بناوٹ اور ان کی اقسام کیا ہے؟ یعنی بناوٹ کیسی ہے؟ یہ بھی ہم غور کرتے ہیں ساختے ہیں لفظ کی فقروں اور فقروں کی کلموں اور ان کی جملوں میں تردیب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر بھی غور کرتے ہیں ساخت میں اور زبان کا سرما یہ انفاظ کیسا اور کتنا ہے؟ رہی بات اردو کی ساخت کے عناصر کا تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس پر عربی اور فارسی زبانوں کے کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں یعنی اس کے اثرات بہت زیادہ اس پر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ساخت کی بناوٹ میں کشادگی آئی ہے یعنی ان چیزوں کے اختیار کر لینے کے لئے اور تھوڑی بہت پیچیلگیاں بھی پیدا ہوئی ہیں اردو زبان کی ساخت کے بنیادی پہلو اس طرح ہیں کہ یہ اس کی انفرادیت بھی قائم کرتے ہیں اردو میں کل آوازوں کی تعداد اڑتالیس ہے جس میں اڑتیس حروف صحیح اور دس حروف علت ہیں اس پر ہم کبھی سیپریٹ سے بات کر لیں گے دیکھ لیں گے ان کے لفظوں میں آنے سے معنی بدل جاتے ہیں یعنی جو حروف ہیں یہ الگ الگ جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ماند لیجئے کہ یہاں پر قالب ہے یہاں دیکھ لیں کہ یہ قاف ہے اگر آپ اس کو غالب کرویں تو یہاں پر غین ہے لیکن صرف حروف بدل گئے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں اس لئے انہیں بنیادی کہا جاتا ہے اردو کے سوٹی نظام میں ایک قابلی ذکر بات یہ ہے کہ وہ دیسی اور بدیسی آوازوں کا مجموعہ ہے اپنے جو بھی 48 اور 48 ہم نے بتایا تو اس نے دیسی اور بدیسی دونوں آوازیں کے مجموعے ہیں پل دیسی آوازیں اس طرح ہیں جیسے کہ پے ہے پے ہے بے بے تے تھے ڈال اسی طرح سے ڈا ہے ڈا ہے ڈے 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 ہیں ڈے ہیں ڈے ہیں ڈے ہیں اس سارے کے سارے یہاں تک کہے جا اور ان آوازوں میں ہکاری کون ہکاری جس کو دو چشمیہ بولتے ہیں اور خوزی یعنی چھوٹی توہ والے غروف جیسے کی یہ ہیں دیکھ لیں جیس پر یہ چھوٹی توہ ہے والے حروف آناسیر اس کے کیا ہیں دیسی ہیں خوزی آناسیر دیسی ہیں اسی طرح سے فے ہیں اور خے ہیں غین زے اور زے تینکہ قاب آوازیں عربی اور فارسی اثرات کا نتیجہ ہیں اب ہے کہ اندو کے تمام مصبتے یعنی گوویلز قویل اور انفی ہو جاتے ہیں گردو کے مہیاری اور غیر مہیاری ہونے کا انحساب اس پر بھی ہے اس پر یعنی جو مصبتے ہیں جو سوٹیے ہیں جو آوازیں ہم نکالتے ہیں اس پر بھی ہو جاتا ہے اس پر تلفظ پر کہ عربی اور فارسی آوازوں کا تلفظ کس طرح کیا جا رہا ہے اس سے بھی کیا ہو رہا ہے تلفظ سے میاری اور غیر میاری ہو جاتا ہے جو لوگ بولتے وقت صحیح تلفظ نہیں کرتے وہ میاری زبان نہیں بول رہے ہوتے ہیں وہ جو ساخت میں سوٹی نظام تو بڑا سوٹی نظام کا بڑا عمل دخل ہے اسی طرح سرفی سطح پر بھی اہمیت حاصل ہے ساخت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم سادہ پہلی قسم ہے سادہ یعنی وہ الفاظ جو اپنی جگہ مکمل ہوتے ہیں اور انہیں بامانہ اجزاء میں الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ چاند ندی ہے کمرہ ہے چہرہ ہے نمبر دو ہے دوسرے نمبر پر ہے پیچیدہ ٹھیک ہے وہ الفاظ جو ایک سے زیادہ بامانہ اجزاء سے مل کر بنتے ہیں بامانہ اجزاء سے مل کر بنتے ہیں جیسے لکڑیاں دیکھئی جیسے کئی یعنی ایک سے زیادہ اجزاء سے مل کر کے بنے ہیں قلمدان ہیں اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہیں اب اس کے بعد ہے کہ تیسری قسم میں وہ الفاظ میں آتے ہیں تیسری قسم میں جو دو یا دو سے زیادہ بامانہ اجزاء سے مل کر اپنی ساخت مکمل کر دے ہیں جیسے کہ تاج محل ہے سورج مکی ہے نور چشن ہے تو اس طرح سے کئی اگزامپل ساتھ کے سامنے آئے اب اس کے بعد ہے کہ اردو میں عربی اور فارسی کے طرز پر کچھ مرقبات بھی بنای جاتے ہیں مثلا سیا سیا گرا قدر دستر خان وغیرہ یہ اردو ساخت کے بنیادی عناصر ہی ہیں جو عربی اور فارسی سے مستعار الفاظ کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیتے ہیں پھر ڈھال لیا ہے مزید یہ کہ اردو میں عربی اور فارسی ترکیبوں کا بہت سنو خوبی استعمال ہوتا ہے جیسے اضافت کا استعمال اس وقت کرتے ہیں کیا ہے لبے سڑک مثال ہے چراغ محفل درد دل وغیرہ اسی طرح سے کہہ کرتے ہیں کہ اکس باو کا اردو میں چلن خوب ہیں جیسے خواب و خیال لب و رخصار درو دیوار وغیرہ یہ سب ساخت ہیں یعنی دیکھیں ان چیزوں کی استعمال سے بھی ہم الفاظ بنا لیتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں اردو میں اٹھال لیتے ہیں صرف اپنے مزاج میں اس کو شامل کر لیتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق استعمال کرتے ہیں اردو جملے میں اجزاء کلام کے مقام مقرر ہیں جو اجزاء کلام ہوتے ہیں جو جملے لیتے ہیں وہ اس کے لئے مقرر لیکن کسی حد تک اختیاری بھی ہو جاتے ہیں یہاں جوالت کی وجہ سے ہم اگزامپل ہی دے رہے ہیں ہم پھر اگر کبھی اس چیز پر بات کریں گے تو یہ چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے یہ اختیاری بھی اور مقام متعین بھی ہیں ایک انداز کے مطابق اردو میں عربی و فارسی الفاظ کی مجموعی تعداد تیس پینتیس فیصد ہے ہم پتہ یہ بہت بڑی تعداد ہے یہ اردو پر اس کے زبردست اثرات بھی ہیں بس یعنی انہوں نے جب اپنے ساخت متعین کرنے لگے یہ بنانے لگے ایک زبان جب ٹھلنے لگی تو اس کے جو عناسط ہیں جو اجزہ ہیں انہوں نے جو اخذ اور اشتقاط کا عمل شروع کیا دوسرے زبانوں سے تو انہوں نے اتنا زیادہ یہ عربی اور فارسی کی طرف ان کا چکاؤ ہوا کہ تیس سے پیتیس فیصدی الفاظ اس کے دون میں شامل ہو گئے ہیں ان الفاظ کی نحوی حیثیت زعبہ پر اسما یعنی ناؤنس کی ہے کافی تعداد میں صفات بھی ملتے ہیں ہم کو ادو میں یعنی یہ سب ساخت ہی ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں سابقے اور واحقے دیسی استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ دیکھیں یہ عربی اور فارسی دیسی زبان ہیں جس کے تیس سے پیتیس فیصدی الفاظ ہمارے ہیں شامل کر دیئے ہیں اور ان کی نحوی حیثیت بھی بتا دی گئی کہ زیادہ تر الفاظ کیا ہیں اسما والے ہیں اور صفات کے ہیں لیکن یہ الفاظ کے آگے پیچھے پر ہم لگاتے ہیں سفکس اور پریفکس وہ کیا ہیں دیسی ایک نئے الفاظ میں ڈھالنے کے لیے ان چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے اردو واحد ایسے زبان ہیں جس میں اسطلاح سازی کے وقت دیسی اور عربی اور فارسی دونوں مرقبات کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے نئے الفاظ ڈھالنے میں یعنی اس کے ساتھ کا یہ ایک بڑا حصہ ہے جس میں کہ ہم دیسی بھی الفاظ اور عربی اور فارسی دونوں کا مرقبات استعمال کرتے ہیں یہ تو اردو کی ساخت میں نحبی صرفی اور تلفیزی سطح پر اناثر پر بات ہوئے لیکن اردو نے عدب کی سطح پر بھی دوسرے زبانوں سے استفادہ کیا ہے اگر حال کی بقتیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے اصناف سے ملنگی تو کہا جاتا ہے یہ انگریزی عدب کی دین ہے مطلب یہ کہ اس سے جو انہوں نے لیا اور اپنے میں شامل کر لیا ہے عدو عدب کا آغاز مقامی زبان پر فارسی عدب کی اثرات کا نتیجہ ہے اسلوب طرز اظہار شہری اصناف موضوعات کی طرف ردی عمل اور ان کے سیاق اور تشبیحات اور استعارات اور علامات کا بنیادی نظام سب عربی اور فارسی کا مرمون منت ہے کہنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ دوسری زبان دوسری زبانوں سے اردو کے رشتے کافی مستوار نہیں ہیں اس سے بہت زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ہے اس لئے اخذ و اشتقاق کا یہ سلسلہ اور عدو میں شروع سے قائم ہے اور آج بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اگر بحیثیت مجموعی عدو کی ساخت پر غور کریں تو اس نے دوسری زبانوں سے بہت استفادہ ہے اور اس ساخت کو مندرجہ زیل ترے چیزوں سے بیان کر سکتے ہیں یہ تو یہ کہ دیکھیں سوتی سرپی اور نہری اعتبار سے اسی طرح سے لغت یا فرہن کے اعتبار سے رسم الخط کے اعتبار سے اسلوب بیان کے اعتبار سے عدم روایت کے اعتبار سے ان عناصر سے اس کی ساتھ کا اندازہ بہت سلوب کو بھی لگایا جا سکتا ہے یہ عناصر ہیں ان سے ہی خدا حافظ السلام علیکم